نمسکر دوستو ویسے تو یہ یوٹیوب چینل دوہزار آٹھ نو سے ان ورکنگ ہے لیکن پچھلے لوگ سبا چناؤ سے سکریے روپ سے آپ کے بیچ ہے اور اس کو آپ سب نے بہت پیار بھی دیا ہے بہت سارے لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں اور سمجھ سمجھ پر لوگوں سے جو فیڈ بیک ملتا رہا ہے بہت سارے مطر ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ویسلیشن ہیں وہ نسپکش ہیں سوطنتر ہیں اور ہم نے ٹی وی چینل بھی دیکھنے بند کر دیئے ہیں کیونکہ یہاں ویشیوں کی گہنتہ کے ساتھ ممانسہ ہوتی ہے اس پر چرچہ ہوتی ہے اور کسی طرح کا کوئی پکشپات نہیں ہوتا ہے جو تتھے ہوتے ہیں اس کے آدھار پر ہی باتچیت ہوتی ہے آج دوپہر بعد ایک انک میں نے ڈالا تھا تبلیگی جماعتیوں پر موڈی شاہ کا کڑا ایکشن کیوں نہیں اور اس کے جو ویشہ چنے تھے وہ سب ہی جو ساماجک مطر ہیں ان کو میں نے آمنتریت کیا تھا کمیونٹی اس پر منچ پر اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ کن ویشیوں پر آج بات کریں بہت سارے سجھاو آئے تھے ان میں سے جادہ تر سجھاو پر میں نے وہ ویڈیو بنایا چرچہ کی قریب 22-23 منٹ کا بہت سارے لوگوں نے پرشنسہ کی ان میں جردیس پٹیل بھی ہیں انہوں نے کہا آپ کا ویسلیشن سب ہی ویڈیو سندر ویشہ سنیہ اطولنیہ اور بندنیہ ہیں مکیس پانڈیا کا ریاکشن تھا کہ ایکسیلنٹ اینالیسیس اینڈ یور انپورٹس موڈی پورے دیش کو ایک جوٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ دوسرے چینلوں کے جو سمپادک ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ پانچ اپریل کے کارکرم کو ویفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپواہ اڑا کر کہ اگر پورے دیش نے رات میں نو بجے اپنی باتیاں بند کر دی لائٹ بند کر دی تو گریڈ فیل ہو جائے گا نیشنل گریڈ فیل ہو جائے گا اور یہ چیزیں کہاں سے چل رہی ہیں پریانکا وادرا کا ٹویٹر ہنڈل دیکھیں وہاں سے بھی اسی طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں انجینئروں کا حوالہ دے کر کے اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ الگ بات ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈیر ان کی ٹیم کیا اس بارے میں جو انجینئر ہیں یا جو وشششگ ہیں ان سے بات نہیں کر چکے ہوں گے اور وہ کوئی بھی اس طرح کی بات کیوں کریں گے جس سے نیشنل گریڈ کو کسی طرح کا نقصان پہنچے لیکن یہ تمام طرح کی اپواہیں اور چرچائیں اس لیے چلائی جا رہی ہیں تاکہ پانچ اپریل کی رات کا جو کارکنم ہے موڈی کے آوہان پر کہ پورا دیش اپنی لائٹس آف کرے اور مومبتیاں دیئے اور ٹورچ وغیرہ یا دوسری چیزیں جلائیں بہرحال یہ تو ایک الگ وشش ہے لیکن اس ویڈیو میں جو میں نے دوپہر باد دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جو الگ الگ کشتروں سے مسلم سمودائے کے لوگوں کے ویڈیو آ رہے ہیں جن میں وہ چیزوں کو جھوٹا کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں ان پر وہ تھوک لگا رہے ہیں کوئی دوسری چیز کر رہے ہیں تو ان کی یہ حرکتیں ان کو سندگت بنا رہی ہیں ان کے بارے میں جو عام بہو سنکھک لوگ ہیں ان کی پرسیپسن بہت بلوتی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ لوگ گڑ گڑی پھیلانے کی چیزٹہ میں ہیں اور ان لوگوں کو جو بہو سنکھک سمودائے ہیں ان کا وشواص جیتنے میں کافی سمیں لگ جائے گا اور ٹیکٹ میں لکھتے ہیں آپ بجرگ ہیں اس لیے گالی یا گلت شبدوں کو نہیں لکھ رہا ہوں پھر لکھتے ہیں کہ ایک ہزار سال سے بھروسہ بھروسہ اور جو آتا ہے سب بھروسہ جیتنے کی بات اب بھی عقل نہیں ہے کون سا بھروسہ اور کس کا بھروسہ اور کیوں کرنا ہے ان کا میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن جس اسب بہتہ کی مریادہ اسب بہتہ انہوں نے دکھائی ہے اور شبدوں کی مریادہوں کو لانگ کر کے جن وحیات شبدوں کا پریوک کیا ہے یعنی انہوں نے انڈاریکٹ وے میں یہ بھی کہا کہ آپ بزرگ ہیں اور گالی بھی دی ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس چینل پہ کہ جو بھی چرم پنتھی ویچار دھارا کے لوگ ہیں اگر ویچار دھارا کے لوگ ہیں جو بھی مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں جو بھی نفرت پھیلانے کی چیستہ کرتے ہیں وہ اس دیش کو اس دیش کی بنیاد کو کمجور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چاہے اس دھرم سے ہیں یا اس دھرم سے ہیں اس مجھب کو ماننے والے ہیں یا کسی دوسرے مجھب کو ماننے والے ہیں وہ کسی بھی جاتی کے ہوں کسی بھی پنتھ کے ہوں کسی بھی بھاشا اور جو لوگ سنتولت طریقے سے سوست طریقے سے نسفکش طریقے سے وشیوں کو وسلیشت کرتے ہیں لوگوں کو صحی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں صحی رہا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی ویکتی اتنے گندے شبدوں کا پریوک کرتا ہے کہ آپ بزرگ ہیں اس لئے گالی یا غلط شبدوں کو نہیں لکھ رہا ہوں تو ایسے لوگ اپنے سنسکار بتا دیتے ہیں کہ ان کے سنسکار کیسے ہیں اور وہ کیسے پریواروں سے آتے ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنے دادا دادی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے ہوں گے وہ یہ بھی شو کرتے ہیں اور میں جتنے بھی لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں یا سبسکرائبر ہیں ان سب سے ایک ونمر نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب بھے بھاشا میں ہی اپنی بات رکھیں بھائیو سجھاو دیں گے آپ آلوچ نہ کریں سر ماتھے پر ہے ان کا سواگت ہے لیکن اگر آپ گالی گلوچ ہونے نفرت کا بہاؤ ہو آپ ان کو نا پسند کرتے ہوں لیکن گالی گلوچ کی بہش میں آپ کمنٹ کریں اور وہ گالیاں دینا شروع کر دیں جو گلی کے گنڈے یا بدماس دیتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر گالی آلوچ کرنا شروع کر دیں لوگوں کو پارٹی کے نیتاؤں کو یہ کیا طریقہ ہے آپ کیا پریچے دیتے ہیں آپ سب بھی طریقے سے بھی کڑی سے کڑی آلوچ نہ کر سکتے ہیں ہندی ساہت میں بھی ہندی وکلری میں بھی ایسے بہت سارے شبد ہیں جن کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں لیکن نہ آپ کسی کی عمر دیکھیں نہ کسی کا انبھاؤ دیکھیں نہ آپ کسی کا اتحاس دیکھیں کہ انہوں نے کتنا کاریہ کیا ہے دیش کے لیے ساہت کے لیے پتر کاریتہ کے لیے میڈیا کے رہا ہوں یا اس طرح کے شبد نہیں لکھ رہا ہوں آپ احسان کر رہے ہیں کیا کسی یوٹیوبر پر اور میں ساڑھے تین دشک سے زیادہ کا میرا پتر کاریتہ کانبھاؤ ہے میں پچھلے قریب قریب بیس سال سے اخواروں میں سمپادک ہوں میری دس پستکیں آ چکی ہیں اب تک میری کچھ پستکوں پر ایم فیل ہوئے ہیں ریسرچ ہوئے ہیں اور جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں بہت authenticity کے ساتھ بناتا ہوں ادھکرت طور پر بناتا ہوں میں آلوچ نہ کرتا ہوں نیڈر ہو کر 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 ہوں میں نے امیت شاہ کی بھی آلوچ نہ کی ہے الگ الگ مددوں پر کہ انہوں نے اسی سمیں بولڈ ڈیسیجن کیوں نہیں لیے چاہے شاہین باغ ہو یا دوسرے مسئلے ہو کوئی یہ کہے ٹھیک ہے کوئی آ کر کے کہہ جاتا ہے کہ ایک اور بھکت چینل پر آ گیا ہے اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے فرسٹیسن ہے وہ کریں گے یہ بات لیکن آپ راج تھاکرے کی بھاشا بولنا شروع کر دیں آپ گنڈے موالیوں کی بھاشا بولنا شروع کر دیں اور شوشل میڈیا پر آ کر کہ ان کو گولی مار دینی چاہیے کسی کو آپ رنڈی بتائیں کسی کو آپ بار بالا بتائیں کسی کو آپ کچھ بھی کہنا شروع کر دیں یہ کون سا طریقہ ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے عام طور پر تو اس طرح کی چیز آتی ہیں تو میں ایسے جو بھی کمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا تو میں ان کے کمنٹ کو ہٹا دیتا ہوں یا اگر دیکھتا ہوں کہ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اسی طرح کی گالی گلوچ کی بھاشا کر رہے ہیں تو پھر میرے یا کسی دوسرے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور سوست پتر کاریت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو بلوک کر دیا جائے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دس ہزار پانچ ہزار اگر میرے سبسکرائبر جاتے ہوں تو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہاں میرے جیسے بہت سوست بحث کرنے کے لئے آئے ہیں اور لوگوں کو جاگروک کرنے کے لئے آئے ہیں میرے ساتھ اگر وہ میرے سبسکرائبر اور مطر جڑے رہیں گے جو سب بہبہ شاہ میں بات کرنا جانتے ہیں اور اسب بیتا کو نا پسند کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی ایسے لوگوں کے لئے میں صرف اور صرف پرارتھ نہ کر سکتا ہوں کہ اوپر والا ان کو صد بدھی دے اور وہ سب بہتا سے ہی پیش آنا سیکھیں سب کے ساتھ اسب بہتا سے اگر پیش آنا ہے اگر یہاں آ کر کہ آپ کو گالی گلوچ کرنی ہے جیسی آپ دوسرے چینل پر کرتے ہیں تو آپ یہاں دوبارہ گالی گلوچ کرنے کی استثیتی میں رہیں گے نہیں آپ کو اسی سمیں بلوک کیا جائے گا ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنی بہت اگر آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو شیئر کریں اور کمنٹ میں آپ آلوچ نہ بھی کریے اگر آپ کو کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آپ بلکل آلوچ نہ کریے سواغت ہے اس کا لیکن گالی گلوچ کی بہت آلوچ کرنے کی کوشش مت کریے اس سے آپ اپنے سنسکاروں کا ہی پریچے دیتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنی واد نمسکار